السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ کا شکر میں بالکل خیرے سے ہوں آپ سب کو میری طرح سے بہت بہت اید مبارک رات کو بہت مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں چاند رات کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو آج میں اید کے فرسٹے کی ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس میں میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ میں آج کون سر ریسویر کرنے والی ہوں اور یہ بھی دکھاؤں گی کہ آج ہمارے گھر میں کیا بنے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک باول لیا ہے میں بنانا رہی ہوں چاٹ اور اس کے لیے میں نے یہاں پر ابلے ہوئے چنے لیے ہیں اور یہ چنے میں نے یہاں پر لیا ہے چنے بلکل اس طریقے سے گل جانے چاہیے اور اب میں اس میں دار رہی ہوں آلو اور اب آلو میں نے دو ستینے سے دیئے تھے اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پیاس جو میں نے باری کاٹ لیا تھے وہ میں نے لیا ہے ایک ادر بڑے سائز کا اور اس کے ساتھ اب میں ڈالوں کی ٹیماتر اور ہری میرس ہری میرس میں نے لیا ہے یہاں پر ایک ادر اور ٹیماتر میں نے یہاں پر لیا ہے ایک اور آپ اس شیپ میں کاٹھے ٹیماتر بھی بلکل باریک باریک تو ٹیماتر پیاز اور آلو چنے میں نے ڈال دی ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میں نے لیمون ابھی میں نے کوئی ڈریس ویئر نہیں کیا ہوا میں نے صرف رات کو مہدی لگائی تھی اور بہت دیر ہو گئی تھی تو اس ویسے میں نے رات کو ویڈیو نہیں بنائی اور میں سو بھی گئی تھی بہت جلدی تو اس لیے میں ابھی ویڈیو بنا رہی ہوں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں آج کون سا ڈریس ویئر کروں گی اس کے ساتھ کون سا سینڈل کون سی جلری پہنوں گی میں آج اور لیمون میں نے یہاں پر لیے ہیں دو عدد اور جن کا اس میں اچھ طریقے سے اکار لوں گی اور ابھی تو گوشت آنے میں دیر لگی گی تھوڑی تو اس وجہ سے ہم چارٹ بنا رہے ہیں ابھی اور اس کے ساتھ ابھی ممہ فلاو بنائیں گی چینے والا فلاو بنائیں گی اور اس کے بعد ہم نے کھر بھی بنایا ہے اور میں آپ کو اس کی رسپ بھی بتاتے ہوں کیونکہ رات کو میری ممہ نے کھر بنا لی تھی کیونکہ کھر بنتے پہ بہت ٹائم لگتا ہے ہم ڈیبے والا استعمال نہیں کرتے گھر پر بناتے ہیں تو پھر اس وجہ سے چار سے پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں کھر بننے میں تو اس کی رسپ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور پھر حال تو سب سے پہر میں چارٹ ہی بناوں گی یہ میں نے یہاں پر ایملی بک ہوئی ہے ایک گلاس گرم پانی لے کر اور اس کے اندر میں نے ایملی ڈال دی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایملی دی تھی ایک گلاس گرم پانی لیا اور اس میں بھگو دی ہے اور بعد میں میں اس کو نکال لوں گی اور ابھی میں اس پر میں نے آدھا چمچ ڈالا ہے نمک آدھا چمچ ہی میں اس میں ڈال رہے ہیں چارٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون سے کم میں میں نے یہاں پر ڈالیا ہے لال مرچ اور ہاف ٹی سپون میں اس پر ڈال رہے ہوں پوٹا ہوا زیرہ اور میں نے اس پر پودینہ بارک بارک کٹ کر ڈال دیا ہے اتنا بارک نہیں کیا بس تھوڑا سا بارک کٹ کر ڈالا ہے اور اب جو میں نے یہاں پر ایملی بھی ہوتی تھی اس کو میں ہاتھ کی مدد سے مسل لوں گی اور جو گڑھلیاں ہوں گی وہ پاہر نکال کر پھینک دوں گی اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کر اور اس کو سترک سے مکس کر دیں اور یہ آپ کا کھٹا پانی تیار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ یہ چارٹ بھی تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو مکس کروں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چارٹ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ یہ چارٹ بھی تیار ہو گئی ہے کہ کھٹا پانی تیار ہو گیا ہے اور یہ کھیر ہے اور اس میں جو دو کلو دودھ بھی ہو گیا ہے اور اس کو فائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب وہ فائل ہو گیا تو اس کے اندر چاوے ڈال دیا ہے اور چاول ہم نے ڈالیں یہ ایک چائے کا کپ ہے اگر آپ کو چاول زیادہ پسند ہے خیر میں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے چاول پھر ہم اتنے ہی چاول ڈالیں گے اس میں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مسلسل چمت چھلائیں گے تاکہ وہ جل نہ جائے اور چاول چپک نہ جائے آپس میں اگر وہ جڑ جائیں گے آپس میں تو اس کی گھٹریاں بن جائیں گی تو اس وجہ سے آپ مسلسل چمت چھلائیں دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں اور چار سے پانچ کھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں اور جب یہ گاڑی ہو جائے تو اس میں آپ ڈال دیں چینی اور چینی یواری پیالی میں نے لی ہے اور اگر آپ کو زیادہ پسند ہے پہا فکرкими ایک چینی کی وجہ سے پکنو جائے AMہ Okey نمک ڈالا ہے اور نمک ڈالنے سے میٹھے کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے زیادہ اچھا آتا ہے تو کوئی بھی ہم میٹھے چیز میں آتا ہے تو اس میں نمک ضرور ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جب چار پانچ کھنٹے بعد مطلب بن جائے گاڑی ہو جائے کھیر تو اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں چینی اور چینی ڈالنے کے بعد بھی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں کشمش اور ناریل بڈام وقائرہ دال کر آپ اس کو 5000 منٹ تک اور پکائیں اور اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں ہلکیان ہونے بند کریں آنچ اور بڑکلποιے کا فلیم پر پکانا ہے اور اس کے بعد پھر آپ شکریہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں اور آپ لوگ چاول اس میں بہت زیادہ احمد ڈالیے گا ورنہ اگر چاول بہت زیادہ ڈال دیں گے تو کھیر کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنے میں نے چاول نہیں ہے اور اس کو میں نے پہلے بھگو لیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ڈالا تھا اس میں دودھنے اور اس کے بعد آپ اس میں الائچی بھی چامل کریں دو سے تین عزت اور آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں ہم پلاو بناری میری ماما سنے کا اور اگر آپ کو اس کی رسٹ پی چاہیے ہوگی تو آپ میرے چینل سے رہے لیں تو جی یہ آؤٹفٹ نمبر ون ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج میں یہ ڈرہ سویر کروں گی یہ بلیک کرر کا ہے اور اس کا گلہ پورا بند ہے اور یہاں پر لگے ہوئے ٹچ بٹن اور اس پر ربین لگی ہوئی ہے بلیک کرر کی ایک امیز ہے اس کے سلیوز پر اس طرح کے موٹی لگائے میں نے اور یہاں پر کٹ رکھا ہے اور دونوں سلیوز اس طرح کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دامن پر اس طرح کے کٹ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پائپنگ لگا کر اس پر ریڈ کرر کے میں نے موٹی لگائے ہیں اور اس کے ساتھ بلیک شلوار نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ نہیں پہنتے بلیک شلوار اور صرف اس کے ساتھ ریڈ شلوار میں نے لی ہے اس کا کلر لائٹ آ رہا ہوگا کیمرے میں لیکن اس کا کلر بہت ڈارک ہے اور یہ پانچر پر کڑھائی ہے اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لو بلیک کلر کی ہے کڑھائی اور ریڈ کلر کا اس کے ساتھ پجامہ ہے اور میں آپ کو اس کے ساتھ کا ڈبٹا بھی دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ کا ڈبٹا ہے بلیک اور ریڈ میں آپ کو اورنج کلر نہ سر آ رہا ہوگا اس میں لیکن یہ ریڈ کلر ہے اور یہ ریڈ اور بلیک کلر کا ڈبٹا ہے اس میں آپ کو اورنج نسر آ رہا ہوگا لیکن یہ اورنج نہیں ہے بلکہ یہ ریڈ کلر ہے اور شلوار کا کلر بھی آپ کو لائٹی نہ سر آ رہا ہوگا لیکن اس کا کلر بھی بلکل ریڈ کلر ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آج ویئر کروں گی اور اس کے ساتھ میں نے اس کے سلیوز جو ہیں وہ بلکل فل ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل فل میں نے اس کے سلیوز بنائے تھے اور اس کے ساتھ یہ ووچ ہے محرون کرر میں یہ میں اس کے ساتھ پہنوں گی کیونکہ اس کے ساتھ بینگلز تو پہن نہیں سکتی جیسا کہ اس کا اگلا بلکل بند ہے بلکل بند کروایا ہے گلا تو اس کے ساتھ لوگٹ چین وغیر کچھ نہیں پہنے جا سکتا تو اس کے ساتھ صرف میں اس طرح کے جھنکے پہنوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ رات کو میں نے مہندی لگوائی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے دونوں ہاتھ پر مہندی لگائی ہے اور مجھے کرر اس کا بہت اچھا رگا اور یہ اس کے ساتھ کی رنگز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ گولڈن کلر میں ہے یہ کوپر کلر یعنی گولڈن کوپر کلر میں ہے اور یہ پنگ کلر میں ہے اور اس کے ساتھ یہ سلور کلر میں ہے تو یہ تینوں ایک ساتھ ہی تھیں تو میں نے الگ الگ سوٹ کے ساتھ میچ پڑھنے اس کے ساتھ میں گولڈن ہی پہنوں گی اور جو میں نے ڈریس دکھایا تھا آپ کو بلیک کلر کا ہے نہیں اور اس کے ساتھ میں نے بلیک کلر کے ہی شوز لیئے ہیں مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے تو جی یہ آؤٹفٹ نمبر تھری ہے اور اس کا میں نے بنایا ہے انگرکھا وی گرہ رکھر اور یہ نوپ والا انگرکھا بنائے ہیں اور اس پر میں نے لگائے ہیں اور یہاں پر میں نے دیا ہے کٹ اس کے یہ کٹ ہے اس کا اور اس کے علاوہ یہاں نیچے بھی میں نے کلر فل بالز لگائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے سلیس پر بھی میں نے کلر فل بالز لگائیں اور اس کے سلیس پر بلکل فل رکھے ہیں اور اس کے ساتھ یہ دوری لگائی ہے اور کیونکہ اس کے ساتھ میں نے بلو کلر کی پائپنگ لگائی تھی اور دوری پھر اس کے ساتھ کلر فل بالز لگائے ہیں میں نے تو پھر اس وجہ سے میں نے اس کی ملٹی شیڈ میں ہی دوری لی تھی اور اس کے ساتھ اب اس کے سلیف جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت لمبے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ گھڑی لی ہے اور یہ میری بمہ نے مجھے گفت کی تھی میری برڈے پر تو اب اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں نے لی ہے اس کا اگلا بھی ہے تو اس کے ساتھ میں لوگٹ پہنوں گی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو گولڈن کرر کی چین ہے اور اس کے ساتھ وائٹ سلور کرر کا لوگٹ ہے اور یہ ٹاپس ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ وائٹ کرر کی رنگ ہے یہ باریاں ہیں اس کے ساتھ اور یہ وائٹ کرر کی رنگ ہے اور اس کے ساتھ کی جو شلوار ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے ساتھ کیشلوار ہے بلکل یہی کلر ہے پجامے کا بھی اور یہ دیکھیں اس کے جو پانچے ہیں ان پر کڑھائی ہے پانچے پر کڑھائی ہے اس کے اس طرح کی بلو کلر کی ہی اور اس کا ربٹہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے اس کا ربٹہ بہت زیادہ اچھا لگا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دوپٹہ اس کا بہت زیادہ اچھا لگا ہے اس طرح کی زگزگ اس پر لائنز ہیں اور یہ نیٹ کا ہے اور اس پر یہ دیکھیں گوٹہ لگاوا ہے اور مجھے ایک دوپٹہ بہت زیادہ پسند آیا تھا اس کے ساتھ اور یہ ہے میرا سیکنڈ ڈے کا ڈریس جو میں ایت کے سیکنڈ ڈے پہنوں گی اور اب میں دکھا دوں آپ کو ایت کے تھرڈ ڈے کا اور یہ ہے ایت کے تیسرے دن کا سوٹ یہ بھی انگرکھا ہے لیکن یہ گھلائی میں ہے اور اس کا بین لگا ہوا ہے اس طرح سے پائپنگ بلکل نیچے تھا یہ فراک ہے وہ کمیز تھی اور اس کے ساتھ ہی گولن کرر کے سمپل چین اور یہ ٹاپس انگوٹھی اس کرر میں اور اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ٹائٹس ہے اور اس کے ساتھ کا یہ ڈوبٹہ ہے اور اس کے ساتھ یہ ووچ ہے اور اس کے سلیوز بھی بلکل فل ہے تو اس کے سلیوز کے یہ ڈیزائن ہے اس کے سلیوز کا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہاں سے میں نے کٹ رکھ دیا تھا اور یہ سارے اس پر اس طرح سے لگی ہیں اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے لے کر دو دو کر کے یہاں پر بٹن لگوائے تھے لگائے تھے اور یہ یہاں تک بس ختم کر دیں کیونکہ یہ ڈیزائن اس کا اسی طریقے کا تھا کیونکہ یہ گھرائی میں ہے تو اس ویسے یہاں پر آ کر ختم ہو گئے اور نیچے بلکل سادہ ہے پائپنگ یہ ایت کے چوتھے دن کا ڈریس ہے اگر مجھے پہننا پڑا تو اور یہ میں نے بنائی ہے اوپن کمیز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کے سائرز پر میں نے پائپنگ نہیں لگائی صرف درمیان میں پائپنگ لگائی اور اس طرح کے بٹن اس کے ساتھ سٹیچ کیے ہیں اور اس کا بھی بین بارا گلا بنایا ہے میں نے اس کے ساتھ اس کے سلیز ہیں فریل والے دیکھیں بلک کلر میں ہے یہ بلو کلر نہیں ہے یہ بلک کلر ہے اور اس کے ساتھ یہ دوبتہ ہے بلک کلر میں اور یہ تھوڑی گریئ ٹائپ شروار ہے بلک نہیں ہے کیونکہ ہمارے کلر میں بلک نہیں پہنے دیتے ہیں شروار تو اس وجہ سے اور اس کے اوپر لائنز ہیں گولڈن کلر کی اس کے ساتھ یہ گریئ کلر کے جھنکے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ اور رنگ سے اس کے ساتھ انہی میں سے کئی پہنوں گی میں اور جیسا کہ پتہ ہے آپ کو یہ گلہ بلکل بند ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں پہنا جا سکتا تو یہ میرا ڈریس ہے اور یہ دوسرے سینڈل ہیں کیونکہ میرے پاس پہلے بہت سارے سینڈل پڑھے ہوئے تھے تو صرف میں نے اس عید پر دو ہی لیا ہے اور ہے اور میں نے یہاں پہن supervise شafے رہے ہی ہیں سب میں نے پہلے شخص کی ہیں لوگ دون نے بھی نین ت Darwinmin96 ملح Lehrer اگر میں نے اس�ük بتاتے ہیں یہ میری اور یہی نیک ہے اس کے لئے میں اس پاس تھا میں آپ کو دکھاتے ہوں کھول کر اس کا نام فضا ہے موسیقی 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 موسیقی